ان ڈاکٹر نور مدنور صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سنو ملتان نشتر ہسپیٹر ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر تھے اور بہاو دین ذکریہ جو ہے یہ وہ کالونی ہے وہاں ذکریہ سوسیٹی وہاں رہتے تھے ملتان ایک عجیب بات بتائیں مجھے ایک عجیب بات بتائیں کہلے گے میں سارے وارڈوں کا ہیڈ تھا میں نے اپنی مرضی کا عملہ لائیا ایک وارڈ میں میں نے کہا اپنے عملے کو جو میرا تربیہ تیافتہ تھا ٹرینڈ عملہ تھا میں نے ایک وارڈ میں کہا ان سب کو سارا دن نماز پڑھاؤ جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو اشاروں سے پڑھاؤ جو وضو نہیں کر سکتا اس کو مٹی کا تیمم کراؤ جو اسلام نے سہولت دی ہے وہ سہولت دو اور ان کو سارا دن کلمے کا ذکر کراؤ درود پاک کا ذکر کراؤ جو جتنا پڑھ سکتے کراؤ سارا دن تمہارے ذمہ ہیں دواء بھی علاج بھی غذا بھی ساتھ یہ بھی ایک وارڈ وہ تھا جو عام معمول کا وارڈ تھا سارے وہ تھے جو کرونک پیشنٹ تھے پرانی بیماریوں کے مریض تھے جو ہفتوں وارڈوں میں رہتے ہیں ہفتوں رہتے ہیں میں نے کہا جنہوں نے سارا دن کلمہ پڑھا تصویر پڑھی عامال کیا اللہ کے نام کے تذکرے کیے ان کی شفایہ بھی میں نے جلدی دیکھی اور جنہوں نے سارا دن آپس میں بیٹھے باتیں ادھر کی ایران کی توران کی سیاست کی کہانی کی پیٹرول کی ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہ ہوئے اگر ہوئے تو تھوڑا ہوئے اور ان کی وہ پروگریس وہ ریشو کم رہی جو کہ وہ رہی اس وارڈ کی جو وارڈ اللہ کا نام اور کملی والے پہ درود پھیجنے والا اور اللہ اس کے حبیب کا تذکرہ کرنے والا تھا موسیقی